سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا فلسطینیوں پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اسرائیل نے مزید کاروینیاں کی ہیں مزید بمباری کی ہے اور اب شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن حیران کن طور پر جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نہتے فلسطینی اس طرح کا بار کر سکتے ہیں حماس کی طرف سے ایک ہی وقت میں 130 راکٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر تلہبیب جو دارل حکومت اسرائیل کا ہل کر رہ گیا اور آخری تلات تک کم از کم پانچ لوگ مارے گئے ہیں اسرائیل میں اور دس زخمی ہوئے لیکن درجنوں لوگوں کو اس کے بدلے میں شہید کیا گیا پہلا بار اسرائیل نے کیا تھا اور امیشہ کی طرح سوچا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ لوگ تو نہتے ہیں لیکن اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح کے راکٹ آخر کس طرح سے آگئے حماس کے پاس اور اب اسرائیل پریشان ہے کہ کیا کرے اسی دوران میں ٹینک بھی اب غزہ کی پٹے کی طرف بھجوائے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے پوری دنیا میں مظاہر ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں نیو یارک امریکہ میں مظاہر ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف لندن میں فلسطین کے حق میں اور فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہر ہو رہے ہیں پاکستان آپ دیکھ لیں ترکی دیکھیں یہ تو مسلم ممالک ہیں لیکن میں نے جسلام کو بتایا ہے یورپی ممالک وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے حتیٰ کہ قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے جو اقمام تحدہ کی سیکیورٹی کانسل ہے اس کا اجلاس بلایا گیا ہے اور وہاں پر نورویٰ کی قرارداد جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نورویٰ کی قرارداد تھی جس میں اسرائیل کی مضمت کی جا رہی تھی لیکن امریکہ نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا اب بھی اجلاس ہو رہا ہے اور اسی والے سے قوم متحدہ میں سیکیورٹی کانسل اب اس پر سوچ رہی ہے کہ کیا کیا جائے لیکن ماضی میں اسرائیل کو جاریت سے اور اس طرح کے ظلم سے قوم متحدہ روکنے میں ناکام رہی ہے مگر اس دفعہ کیا ہوگا کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جواب آ رہا ہے حیران کن طور پر کہ اسرائیل کے پاس جو لیٹس ڈیفنس سسٹم ہے وہ چلایا جاتا ہے کہ راکٹ فضاء میں ہی آسمان پر ہی ان کو تباہ کر دیا جائے یا زمین تک نہ آ سکے اور اسرائیل پر نہ گریں لیکن اب جب ایک سو تیس چلایا جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدھے یا اس سے زیادہ تو چلیں تباہ ہو جاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی نیچے آ کر گرتا ہے اور اس کی وجہ سے اب اسرائیل میں شدید خوف و حراسہ ہے اور انیس سو چیاس سٹھ کے بعد اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور رب ممالک کے درمیان اس کے بعد سے پہلی دفعہ اس طرح کی امرجنسی ڈیکلیئر کی گئی اسرائیل میں دور دور کے علاقوں میں پہلے یہ تھا ہم آس کے پاس اس طرح کے راکٹ تھے کہ ایک کلومیٹر تک جا سکتے تھے مگر اب یہ ایسے راکٹس ہیں جو دور تک جا رہے ہیں اور اسرائیل کا لیٹس دنیا کا سب سے جدید ترین ڈیفنس سسٹم بھی تمام راکٹس کو ناکارہ نہیں کر رہا ان کے ائرپورٹس کو خطرہ ہے ان کی آئل تنصیبات کو اسرائیل کو خطرہ ہے تو اس دفعہ اب حالات بالکل مختلف ہیں اسی پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے میرے ساتھ اصد خرل صاحب بابا ڈوگر صاحب موجود ہے اصد خرل صاحب یہ جس طرح کا مسلمانوں کی طرف سے جواب آ رہا ہے ترکی کے طیب اردوان نے کہا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے ہمارا قبلہ اول ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اگر اس کی حفاظت نہ کی تو پھر خدا نہ خواست اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل کو مکہ مکرمہ مدینہ تل منورہ یہ اس کی طرف بھی پھر دیکھ سکتے ہیں یہی طاقتیں یہ ان پر قبضہ کرنے کا بھی سوچ سکتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسلم مالک مل کر اس طرح کا کوئی بلوگ بنا سکتے ہیں یا کم اس کا مقام تہدہ پر اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ اسرائیل کو ان کارمائیوں سے رکھیں اچھا جو آپ نے آخری بات کیا نا یہ ایسے ہے جیسے میرے زخموں کے اوپر آپ این سے نمک چھڑکے اور اوپر نیبو نے چھوڑ دیئے جو آپ نے آخری جو فکرہ بولا ہے نا پہلے تو میں بڑا حب بولتا ہے کہ شاید بات جا رہی ہے اچھائی کی طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ مسلم مالک اور اسرائیل کے خلاف جو مضمت کر کے بڑا فاتحانہ مضمت بھی بڑا ڈارڈر کرتے ہیں اور آپ ان سے یہ ٹوکو لگائے بیٹھے ہیں کہ او آئی سی آپ کرتے ہیں انگلیس میں اگر بولیں گے او آئی سی یہ اس سے زیادہ اس کی کوئی اسی کتنی ہے یہ پپٹ ہے کٹ پتلی ہے اور یہ ترپن سے زائد اور پچاس سے زائد جو مسلمان ریاستے ہیں استامر ریاستے ہیں اور دو عرض زائد ہیں اور یہ شرم سے ڈوم مرنے کا مقام ہے تین سو تیرہ ایک طرف مسلمان اور تلواریں کتنی تھی ابھی آپ نے دیکھا کہ حماس حماس کے اسرائیل کے دنیا کا جدیر سسٹم ہے آج وہ مجاہدین وہ فدائین آج ان کے پاس ٹیکنولوجی کس نے دی کیا وہ سعودی عرب نے دی ہوگی ان کو کیا وہ یو اے ہی نے دی ہوگی کیا وہ ترکی نے دی ہوگی کچھ خود ہی انہوں نے یہ اب آپ بھیلوں سے اللہ تعالیٰ ہاتھی مرواتا ہے یہ کیا آپ کو سمجھ نہیں ابھی آ رہے کشمیر کا لوگ ڈن کر کے دیکھ لیا آپ نے مسلمانوں کا اسی لاک اسی لاک لوگوں کا آٹھ لاک فوج سے لوگ ڈن کر کے دیکھ لیا ابھی بھی نشانیاں ہیں اللہ کیا کہتا ہے یہ مومنوں کے لئے نشانیاں ہوتی ہیں ورنہ باقی جو ہوتے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے مہرائے راست پر نہیں ڈالتا یہ سمون بکمون امجون فاہم لائی یہ پھر گنگے بہرے تعلی ان کو کفہ لگا دیے جائیں گے میں ان کی مت مار دیتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آنے دیتا مجھے یہ بتائیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے یہ جو عجاشیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہمارے ملک گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی ٹیپو سلطان نے دیکھا ہے مجھے یہ بتائیں ہم مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں افضل ترین جہاد کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ جابر ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بھی وہی اسی سنس میں آتا ہے اور جو اگر مولا علی کا کیا کہول ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم سہتا ہے جو ظلم سہتا ہے آپ اگر میں غلط ہو دوں وہ کریکشن کر دیجئے میں بتاؤں گا پوری ناب طول کے بات کروں گا اسلامی کے معاملہ ہے چونکہ اس پہ آپ کی اکسورٹی ہے مولا علی نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو ظلم سہتا ہے اور برداشت کرتا ہے اور کیوں اس کی وجہ سے ظالم کو اور زیادہ رسی دراز ہوتی ہے اس کی شیعہ ملتی ہے اور وہ اور لوگوں کو ظلم کرتا ہے اسلام کیا کہتا ہے سن لیں ہاتھ سے روکنا زبان سے روکنا اور دل سے برا سمجھنا یہ اس نے کیا میں ان کو کہوں میں کیا ان کے اوپر کروں بات زبان سے نے سن لیں کھرل صاحب زبان سے تو سب کہا ہے کون سی زبان ہے کھرل صاحب سعودی رب نے کہا ہے سعودی رب نے کیا کہا ہے ساری دنیا احتساب کرے سعودی رب تو وہاں پہ ہے کیا ہے سب مرمت نہیں اس اسرائیل کی مزمت سے نہیں معاملہ ہوگا مرمت سے ہوگا اور مرمت کر رہی ہے یہ سارے تو اس کو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بڑی بڑی جدیر سٹیز بنا رہے ہیں یہ یو ای کا دیکھ لے حال اور یہ سعودی عرب کا دیکھ لیں یہ مسلم مالک آپ قبلہ اول کی بات کر رہے ہیں کیا حالات خراب بھی ہو سکتا ہے آپ اگر ہو رہے ہیں کیوں سن لیں اب آپ بھیلوں سے آتھیوں کے اوپر اللہ طرف قرآن میں کیا کہتا ہے کیا تم اب بھول گے جب ہم نے اب آپ بھیلوں سے ہاتھیوں کو مروایا وہاں ایک آپ کو چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ماں تو وہاں ہو جا رہی ہے بات ادھر جا رہی ہے یہ معاملہ دنیا بھی نہیں ہے سن لیں جب گھول جا رہے تھے آگ کا بڑا اولاؤ تھا تو ایک اب آپ بھیل پانی میں بار بار یاتی تھی چونچ میں اور پانی برتی تھی اور اوپر جا کے چھڑ گتی تھی کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا آگ کا لاؤ اتنا چھوٹا پرندہ اتنی چھوٹی چونچ اور آپ پانی لگا گئے یہ کر رہی ہے آپ پھر کیا اس سے آگ بجھ پائے گی اس نے کہا شاید نام بجھے لیکن جب کوئی نام آئے گا تو میرا آگ بجھانے والوں میں نام آئے گا لگانے والوں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کیا تمہیں یاد نہیں وہ آتھی والوں کا انجام اب آپ بھیلوں سے ان کو مروایا تین سو تیرہ مجاہدین سے آپ نے غزوہ غزوہ بدر میں دیکھا آپ نے اور پھر بعد یہ ہے اسامہ صاحب ابھی حباس والے کیا ہے ان کے پاس طاقت خود سخت آپ کہہ رہے ہیں ایک دنیا کی جدید ٹکنالوجی اسرائیل آج اس کا ڈیفنس سسٹم بھارت سن لیں بھارت اسے لیتا ہے سب سے بڑا اصلے کا خریدار ہے سعودی عرب اس سے اسلاح لے رہے ہیں اسلاح کس لیے لے رہے ہیں وہ اس بندے سے اسلاح اس کو امبال کر رہا ہے ملٹائی نیسل کامپری یہ پوری دنیا ملکی چیزیں ہیں اب دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے ساری باتیں میں امہاری ہی پہ کیا ہے ڈوکر صاحب کچھ کر رہا ہے ایک منٹ یہ معاملہ ڈوکر صاحب کو کر رہا ہے ڈوکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کا کبھی اٹیک نہیں ہوا حماس کی طرف سے یا فلسطینیوں کی طرف سے جس طرح اس دفعہ ہوا ہے اس سے کچھ فرق پڑے گا یہ ہم وہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک اگر اسرائیلی مارا جاتا ہے تو وہ سو فلسطینیوں کو شہید کر دیتے ہیں اسامہ صاحب ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جو افواج ہیں اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے سپسٹسکیٹڈ ویپنڈ ہیں سب سے جدید اصلہ ہے ان کے پاس افواج ہیں ان کے پاس اصلہ ہے ان کے پاس رسورسیز ہیں دوسری طرح حماس ہے اس پہ بہن ہے کہ وہ اصلہ رکھی نہیں سکتی وہ پچھارے پتھروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں یہ آگے سے گلیاں مارے ہوتے ہیں گلے لوں سے ابھی تو ایرپلین سے بمبارمنٹ کر رہے ہیں بمبارمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے انہوں نے حماس کی ہیڈ آفیس میں جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا وہاں پر کئی سو راکٹ دے مارے کہ وہ آلٹی میلی بلڈنگ ہی گر گئی تو یہ اسرائیل کے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ تھا اسرائیل کے بھی سو پچاس بندیں مریں گے تو اسرائیل کو لگ پتا جائے گا کہ جب ان کی اپنے شہریوں کا پریشر آئے گا اب تو پیچھے پچاس سال سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ جب دل کرتا ہے ان پہ نہتوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں بچوں کو مار دیتے ہیں یہ پیچھے پچاس سال کی ہسٹری ہے اگر ان کے پاس بھی اسلاح ہو وہ لڑنا ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ ان سے بہتر لڑ سکتے ہیں سامان صاحب اگر ان کو اسلاح دیا جائے تو میں دیکھوں گا کہ اسلاح کیسے ان پہ اٹیک کرتا ہے تانگیں کام پھیں گے ان کی آگر دیتالی ایشن ہوگی ابھی تو اسٹرائیل شروع ہوئی ہے ابھی تو شروع ہوئی ہے میں یہ ساری مسلم والی ان کا نام نہیں ہے اس کو اس کی یہ مدد کریں کہ اس کو اسلاح پروائیڈ کریں میں دیکھتا ہوں گا کس طرح سے اسلاح ایک کچھ بھی آگے ہوئی ہے آپ کی بات صحیح ہے چوٹی بات لیکن ایک کو آپ نے پابندی بتائی ان کا تو سر ہر طرف اسلاح کی کنٹرول ہوں تو نہیں اسلاح پہ بھی تو چاروں طرف سے کنٹرول ہے اسلاح پہ بھی تو چاروں طرف سے کنٹرول ہے اسلاح پہ بھی تو اپنے ایک میزائل کا ٹیسٹ بھی نہیں کرتا تو یہی میں کہہ رہا ہوں پلسٹین جو ہے اس کی بھی تو سردے مسلمان ملکوں سے لگ رہی ہیں ہاں سے اس کو دیں اس کو اصلاح دیں اس کو صفیلیٹیٹڈیٹیٹر ویپن دیں یہ یون او اور یہ جو ویسٹ ہے یہ یورپ ہے یہ کسی ضخطی ہے کہ پلسٹین والے اصلاح نہیں رکھ سکتے اور اسرائیل جو مسید کے ساتھ کرتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی اسرائی سے مدد کریں آپ کی مسئول مانا سوچ پر مجھے ہے میں ایران ہوں آپ یہ کہیں گے کہ سعودی عرب جو اسرائیل سے اثرہ خریدتا ہے وہ ہماس کو اثرہ دے گا اور کئی ممالک سرس کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں آپ صرف ایک کام کر لیں آپ صرف ایک کام کر لیں اسرائیلی مسنوات کا بائیکارڈ کر دیں 57 ملک 57 ملک بائیکارڈ کر دیں کیا مر جاں گے ہم ہمیں شرم آتی ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے میں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹیک ہوئے اس کا جواب ہونا چاہیے اور اوائیسی کی میٹنگ ہونی چاہیے اس میں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ مسلم مالک جو ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کی اسلے کے حوالے سے مدد کریں گے ان کو اسلہ پکڑایا جائے گا اگر اسرائیل بازدہ آیا تو سر یہ تو کرنا پڑے گا اگر آپ کون کرے گا یو آن او امریکہ باقی آ جائیں گے وہ کہیں گے ہم دہشت کرتا آپ کو کر رہے ہیں آپ کو بلیک وز میں ڈال دیں گے آپ کو فارٹر میں ڈال دیں گے آپ کی بینٹری بینٹ کر دیں گے آپ کی سفری پر پر پندگا لیں گے سب سے بڑی بات دوکر صاحب جہاں پہ جمہوریت نہیں سن تو نہیں چھوٹی جباروں جہاں جمہوریتیں نہیں ہیں جہاں بارشاہتیں قائم ہیں جو جنس طرح سوڑی جباروں نے کیا کر لیا ہے آپ اپنا کشمیر تو آئی تک لینی تک آپ ہی سہل پر کیا جاگے کریں گے میں تو سمجھتا ہوں میں نے بہت سلام پیش کرتا ہوں اسامہ صاحب ہم کو خالی یہ نہیں ہے ہم عربوں کو تو لگڑا لگا رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے پاکستان ہم نے کشمیر میں کیا کر لیا میرا ایک سوال ہے ہم کوئی کشمیر ان سے ارادت پر آئی ہے کیسے آپ نے ایک سوال جو ہے کارگل کس کے لئے لڑا ہے مخبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا اخلاقی تو وہ بھی کر رہے ہیں پاکستان وہ لخت ہوا یہی بھارت سے لڑکے جنگوں سے میری ایک ارد سن لیں سب سے دنیا کا آسان طریقہ جو ہے نا وہ کسی چیز کو ٹویٹر کے ذریعے سے یہاں کنڈیم کرنا ہے دنیا کا سب سے آسان طریقہ وہ چاہے امریکہ کے اندر بھی کسی علاقے میں کچھ ہو رہے تو اس کو آپ ٹویٹر کے ذریعے کنڈیم کر دیں گے ہمارے انفورٹنی جو باسٹھ مسلمان ممالکہ وہ یہی کر رہے ہیں سر یہ جو احسجاج ہوئے ہیں امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں آپ کے خیال ان سے کوئی فرق نہیں اسرائیل ازاد ہو گیا اسرائیل کی فوجہ پرسے چلے گئی دنیا کا کیا پریشر آیا اسامہ صاحب میں یہ کہتا ہوں آپ یہ دیوار ہے اس پہ سارا دن اسرائیل کی خلاف لکھتے رہے تو اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا آپ دوستو پروگرم کر رہے ایمہ کیا اہم ہوتی ہے سر اسرائیل بنا ہی دنیا کے سارے ممالک نے کشمیر کے حوالے سے کنڈیم کیا تو کیا وہ تین سو ستر کا سٹیپ واپس ہو گیا سامہ صاحب مگر بھارت پر دباؤ آیا کوئی دباؤ نہیں ہے دباؤ آتا تو وہ تین سو ستر واپس کر لیتا اسرائیل پر دباؤ آتا تو وہ اپنی فوجہ واپس کر لیتا وہ تو انہوں نے اپنے دستے واپ پر بڑھا دیئے اپنی فوجہ بڑھا دیئے اب وہ جو میزائل اٹیک ہوئے وہ ایک ایک گھر کی تلاشی لے گا آج بھارتی بھار جاتے ہیں تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے پوری دنیا میں سامہ صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کے موں پر ایک تھپر پڑا ہے تو آپ دوسرہ موں پر پیش کر دیں آپ کے خیال ہے کہ سارے ملک ملک کر کوئی جنگ لگا دیں اسرائیل سے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک فورس مرائے اس کو بہت کوئی حملہ کر دیں ہم نے جہاد ہے اسلام ہے بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر کتال پر بلیو کرتے ہیں اسلام مکمل نہیں ہے نہیں مکمل نہیں ہے تو دوم مرے پڑتا ہے کس بات کے مسلمان ہیں کونسی آپ مسلمانی کے ٹھیکے داری لے کے پیٹھ رہے ہیں اسلام ہے کتال ہو رہا ہے کرنے کے حکم ہے قرآن کہتا ہے کہ میں کہہ رہا محصوم لوگیں جان بچانا فرض ہے اور جابر ظالم ان کا ہاتھ رکنا ملتا ہے جہاد فرض ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں مارے اسرائیلوں کو کیا آپ فلسطینیوں کو جو مار رہے ہیں مسلمانوں کو مارے ماں بہنوں بائیوں کو بیٹیوں کو جو بچوں کو مار رہے ہیں کیا ان کا ہاتھ رکنا نہیں ہے ہم اسلام کہتا ہے رکنا چاہیے بلکل بزورے بادو روک سکتے ہیں بلکل مرنے کا مقام ہے آپ نے دوارب کی بات ہے وہاں پر منہتیں مسلمانوں کا قمر کیا گیا وہاں پر ان کو ضخمی کیا گیا کیا دنیا کا ہمارا سکتے ہیں ایک بھٹھا رہے ہیں اسرائیل کی کتنے لوگ ہیں میرے خیال ہے کروڑ سے بھی کم ہوگی ایک ہی ملک ملک بھی نہیں ہے وہ آئے تھے مہمان اداکاری وزتنگ پروفیسر تھوڑی ستیاکہ لئی ان کو دلوائی اور اس کے بعد ان کا ہے یہ ہمارا نکلو سارے بڑھتا گیا اور اس کا قصور مار کون ہے اسرائیل نہیں ہے یہ عرب مبالک مل کر سارے انیس سو سٹھ سٹھ میں جنگ ہار چکے اسرائیل سے سامان صاحب اگر اتجاج کرنا ہے تو دنیا کے سارے مسلمہ مبالک کہیں گے آج سے ہم ہولوکاست پر بات بھی کریں گے ڈیبیٹ بھی کریں گے مناظرے بھی کرویں گے اور اپنے اپنے میڈیا پر کمپلسر ہی کر دیں کہ ہر کوئی ہولوکاست میں بات کریں گے مجھے بریک کے بعد بریک کے بعد کچھ اور ایشیوز پر آئیں گے پہلے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اب پتہ چلا شہباز شریف صاحب ملک سے جانا چاہتے ہیں ان کو علاج کی ضرورت ہے اور یہ حکومت ان کو جانے نہیں دے رہی اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا میں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا اب یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے نونلی کی طرف سے اس طرح کے اشارے دی جا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اب عید کے بعد ہی جائیں گے اب یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ زیادہ تر شریف خاندان کے لوگ لندن میں جا کر یا ملک سے باہر ہی عید کیا کرتے تھے تو اب شہباز شریف صاحب کے لیے یہاں عید گزارنا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے بابا ڈوکر صاحب علاج کی ان کو ضرورت ہے بار بار حکومت کی طرف سے ایک مسائل جاتی ہے جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میں ویسے ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں ان کی بہادری کا قائل ہو چکا ہوں آج بھی وہ میں ہوں ہسپیٹل دے تھی ہوں آج بھی کرونا وارڈ میں ایدھر دائیں میں حالانکہ وہاں پہ بھرا پڑے ہیں ضعیف ہیں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اتنی ان کو خطرناک بیماری ہے اس کے باوجود وہ آتی ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ کمپیر تو نہیں کیونکہ یہ خاندان ہمیشہ باہر علاج کر رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ شاہد کبھی باہر گئی ہی نہیں بلکہ انہوں نے ساری زندگی یہاں پر علاج کیا ہے میں اتفاق سے نا کینسر سروائیور آپ کو پتہ ہی ہے میں اتفاق سے اپنا ہی ڈرائیور جو شوفر ہمارا شروع ہے اس کا پتہ لینے گیا ابھی تھوڑی دیر پہل لے تو مجھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ تھوڑی دیر پہل لے آج بھی تقریباً آزا دن ہسپیٹل رہی ہے انہوں نے کہا ہید کی چھوٹیوں پر سے کہ ڈاکٹر کم ہے اور میں اپنے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وینٹیٹر کا کسی کوئی شونا آ جائے کیونکہ سٹاف ذرا کم ہوتا ہے تو آج خود تکرمان آزا دن ہسپیٹل رہی ہے کانسر کے باوری ملکہ خروس دلائن چھوڑ دیں ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے مگر یہ کام ہوتا ہے اچھا بابا ڈوگر صاحب اب یہ کمپیرزن تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب ڈاکٹر آسمی جو بھی کر رہی ہیں ان کی حمد کو سلام ہے اب ہر کوئنٹیٹر تو نہیں اتنا بہادر ہو سکتا یا ہر کسی میں تو وہ صلاحیت نہیں ہو سکتی تو شہباد شریف صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے چلے جائیں کہیں ساری حکومت روکھیں نواز شریف بھی علاج کیونکہ نے کہا تھا کہاں پہ علاج ہوگا ہے ان کا کوئی علاج نہیں ہوگا یہ سارا فراڈ ہے علاج کے صرف بہانے ہیں باہر کچھ اور چیز ہے آج آپ کو پتہ ٹویٹر پہ ٹوپ ٹرینڈ کیا چل رہا تھا میں تو ایسے پہلے فلسطین کا دیکھتا رہا ہوں اس کے بعد ہم چیک کر لیں اس میں یہ کہ بیانیاں صرف نواز شریف کا چلے گا یہ آج کا ٹوپ ٹرینڈ آج چیز ہے یاد آہ آج چیز ہے ٹویٹر پہ ٹوپ ٹرینڈ یہ تھا نون لی کا کہ بیانیاں صرف نواز شریف کا چلے گا یہ کون کا میڈیا چلا رہا ہے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا یہ مریم کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے ایک بیانیاں یہ ہے جو شہباز شریف نے کل دی ہے بیانیاں نواز کا چلے گا یہ کون کہہ رہا ہے یہ بیانیاں نواز کا چلے گا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آج کیوں ٹوپ ٹرینڈ بنا یہ آج ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے شہباز شریف کو ڈگریس کرنے کے لیے اصل سوال یہ کل شہباز شریف نے اسلام آباد میں نون لی کی ایک میٹنگ چیئر کی اس میٹنگ میں انہوں نے نون لی کی لیڈرشپ کو یہ کنوے کیا کہ جناب آئندہ سے کوئی بندہ کسی ادارے کے حوالے سے کوئی سٹریٹمنٹ نہیں دے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا وہ تمام لوگ جو مختلف جا کے ٹی وی پروگرام میں بیٹھتے ہیں وہ اس چیز کو انچور کریں کہ وہ اداروں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے اداروں کے حوالے سے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی ایک چیز دوسرہ اس کے بعد محمد زبیر کا سٹریٹمنٹ آ گیا اسی دن شام کو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے تو پنڈی والوں کے ساتھ معاملہ تیپ آ گئے ہیں اور اب تو چیزیں اسے آگے چلی گئے ہیں اب ایک طرف شہباز شیف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پنڈی والوں سے معاملہ تیپ آ گئے ہیں میں نے آپ کو یاد ہوگا آج سے چار دن پہلے جسی شہباز شیف نے لندن نیاستہ اس سے ایک دن پہلے میں نے آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا کہ شہباز شیف لندن کیوں جا رہے ہیں وہ سے نواز شیف سے یہ بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ میرے معاملہ تیپ آ گئے ہیں مربانی کریں مریم کو کہ پیچھے ہٹ جائے اور نواز شیف آپ پیچھے ہٹ جائیں مجھے ایک موقع دیتے ہیں لیکن آج نونلی کا سوچل میڈیا ونگ جو کہ مکمل طور پر مریم نواز کی دلدوں میں ہیں انہوں نے بڑا کلیرلی شہباز شیف کو جواب دیا ہے کہ تمہارا بیانیاں نہیں چلے گا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اداروں کے خلاف بات نہ کرو خاموش ہو جو اور تم یہ تاثر دے رہے ہو کہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کی چیزیں سیٹل کی جا رہی ہیں اور یہ جو تم پرائیم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہو یہ نہیں پورے ہوں گے بیانیاں صرف ایک ہوگا اور وہ بیانیاں ہوگا نواز شریف کا آئیے ٹویٹر میں آپ پڑے ہزاروں کے حساب سے اس میں ٹویٹ کروائے گئے ہیں مریم نے یہ ٹویٹ کروائے ہیں شہباز شیف کو یہ میسج دیا ہے کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ میں نے اُس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک مہینہ ہو گئے شہباز شیف باہر ہے مریم اس کو سیاست میں سپیس نہیں دے رہی لگیے رہا تھا کہ شہباز شیف واپس آئے گا نولی کا وہ صدر ہے نولی کے پر وہ اپنا کنٹرول لے گا لیکن مریم نے اس کو نولی کا کنٹرول نہیں دیا مریم کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور یہ جو مریم کی جو میں بات کرتا ہوں تو اس کا ملحب ہے کہ اس کو مکمل طور پر سپورٹ ہے میاں نواز شریف ایک چیز تو بڑی کلیر اس کو کروائے کر دی گئی ہے شہباز شیف کہ بھائی تمہاری سپیس نہیں ہے یہاں پر تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے نولی نواز سے ہے اور نواز کا جو بیانیاں ہیں مریم نواز خود یہ کہہ چکی ہیں کہ نواز شیف کا اگر کسی نے بیانیاں جاننا ہے تو وہ مجھ سے بات کرے میں بتاؤں گا کہ نواز شیف کا بیانیاں گا ہے تو یہ شہباز شیف کیا نواز شیف کو باہر جا کر منا لیں گے یہ اس لیے باہر جا رہے ہیں کہ میری بات مان لیں سر میں نے اس دن بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے نواز شیف خود پرائیم میرسٹر جبکہ مریم کو مریم کو تو تلال اور وہ سارے جو ساتھ ان کے عدود پھرنے والے برکت ہیں وہ تو میڈم پرائیم میرسٹر ابھی سے کہنا شروع کر دی کیا کہہ رہے ہیں ہاں بڑی دیر کی بات ہے یعنی یہ وہی بات جو وہاں نواز شیف پرائیم میرسٹر نہیں تھے یہ دوزار آٹھ کے بعد کی بات ہے پی ایم سب آ رہے ہیں وہ کال چلتی تھی جاتی مرہ میں پی ایم آ رہے ہیں اس لیے بکت مریم اسی گھر میں رہ رہی ہیں اس کو پرائیم میرسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا گیا ہوگا ہے اور مریم کو میڈم پرائیم میرسٹر کہا جا رہا ہے وہ تو یہ چاہ رہی ہیں کہ میں سیبیشمنٹ کو انڈر پریسر لاکر مجھے دوزار تیس کے الیکشن میں ان کیا جائے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نون لی کی جتنی فتوہات ہوئی ہیں وہ میرے اور نوازی کے بیانیے کی بات ہوئی ہیں سوش شباہ شریف جو ہے اس کا فلحال تو پارٹی کے اندر شدید لڑائی ہے شدید رفت ہے دو بیانی ہیں اور لگ رہا ہے کہ سوش شباہ شریف کو مریم پلٹیکل سپیس دینے کو چاہتا ہے اب بابر صاحب کا تجربہ ظاہر ہے کہ ہر طرح سے کافی زیادہ ہے یہ والے جاتی مراجعہ جو لاہور میں جاتی مراجعہ آپ تو بارٹ پارے جاتی مراجعہ بھی جا چکے ہیں لیکن یہ جو باتیں کہا رہے ہیں ان کو ساری اندر کی خبریں ہوتی ہیں میں تو احران ہوں کہ یہ اب سر پکڑ لے آدمی میں ایک اور بات جو کرتا ہوں اس سے بڑا سار پکڑیں گے آپ اس سے بڑی بات بتا رہا ہوں برطانیہ میں آپ تو مریم کو میڈم پرائم میریسٹر کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پہ کہہ رہا جب پرائم میریسٹر نواز شریف تھے تو ان کا جنیر صاحب زیادہ آگے ہے نواز شریف کا مریم صاحب کا بیٹا ہے مریم صاحب کا بیٹا ہے جنیر صاحب در اس کو مریم پرائم ان کا نام رکھا ہوگی میں مزاق نہیں کر رہا یہ کوئی زندہ الہی شہزادہ صاحب پھر آگے مریم صاحبی کے سل پہ پہلے سے رہیل والا جو دماغ تھا سمدھی جو تھا اس کا نام چلا رہا سیم کے لئے اس کے تو بیلنس بھی لگے تھے میں نے دیکھے تھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو مسٹر پی ام بلاتے ہیں اس کے دو اس پرینڈ یعنی اب بھی اسے دماغ اور بیٹے میں آگے جی اگلا پرائم میریسٹر کہا ہوگا اچھا میری سن لے آپ ڈوکر صاحبی بالکل انسائٹ بتا رہے ہیں میری بات آپ بھول گئے ہیں ایدر بیس اس دن ہوگی جی تین در پہلے میں نے کہا بیانگیاں نواز شریف کا ہی چلے گا یہاں پہ پھڑا پڑ گیا تھا میرا ڈوکر صاحب کا میں نے کہا بیانگیاں نواز شریف کا ہی چلے گا اس لیے چلے گا سن لے پھل جڑی کتنا چلا ہے اوپر جا کے تھو آپ ایک اور بڑی اہم ترجمان کس کے ہے جی زبیر محمد زبیر سباشدین کے نہیں نہیں ہے مریم اور نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں پنڈی والا صلاح ہو گئی یہ کہانی کے ہے یا باپ بتائیں میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں گر آپ کہتے ہیں ان کے جملے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صلاح ہو گئی ہے روالپنڈی سے کون کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کون ہے یہ بتا رہے ہیں یہ ترجمان ہے مریم صاحبہ اور نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ سب سے پرانی زمدار پارٹی ہے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ترجمان کہہ رہے ہیں یہ چار مارشلال لگنے کی وجہ سے اس کا اثر اور سوخ سیاست میں رہا ہے اور بہت حد تک بہت سی چیزوں میں ابھی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا جہاں ہم عزت کرتے ہیں وہیں بہت سی چیزوں سے یہ نواز شریف کے ترجمان تو کہہ نہیں ہے نہیں نہیں ہے یہ نواز شریف کے بیانیے والے بلکل بلکل کون سے صلاح ہو رہی ہے ان کی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو شباز شریف تو پپٹ ہے نا پھر اس کی کیا حقیقت نہیں نہیں وہ کیا ہم بیٹر کرتا ہے وہ کہتے ہیں جہاں ہم عزت کرتے ہیں وہیں بہت سی چیزوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے ہماری صلاح ہو گئی ہے یہ کون کہہ رہا ہے شباز شریف کا بیانی ہے نواز شریف مریم کہہ رہے ہیں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے ترجمان کون کہہ رہے ہیں آپ بدنام کر رہے ہیں شباز شریف بچارے کو اور وہ کہہ رہے ہیں آگے کہتے ہیں ہماری صلاح ہو گئی ہے اور یہی ڈر خوف ہے پی ٹی آئے کو اب جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے کریں گے سیڈی کھینچنے کی دیر ہے مسئلہ تحریک انصاف کو ہوگا اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ حالات ٹھیک ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ مریم صاحبہ بول رہی ہیں نواز شریف صاحب بول رہے ہیں کیا کہ ہمارے پنڈی والوں جو جن کے کہہ رہے تھے کہ جمہوریت ہے ادارے یعنی وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہمیں عوام کے ووٹ کی عزت دو کی بات نہیں ہے ہم تو جی ایس کی اور پنڈی اور بوٹ والوں کے غلام ہیں ہم نے پہلے بھی غلامی کی ابھی بھی غلامی کے لیے تیار ہیں تو کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو والے بیانی ہیں کیا پنڈی والے وہاں پہ ووٹ ٹھپے لگیں گے وہاں پنڈی سے بنات کیا ہے یعنی لوگوں کو یہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ترجمان ہوشو واسمی انہیں کہا ہے نا ابھی تک تردید تو نہیں آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ کو عزت دو والے کبھی کبھی کہتے ہیں انہیں صلاح ہوئی آخری بات کرکس ریزلٹ پہ جائے نا اینڈ شیل پہ سر اب ان کو اپنے ملا کے سوال کریں گے وہ یہ کہا تھا نہیں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوشو واسمی کہا ہے کیلپری فاؤنٹر نہیں ہے ویسے تو بنا لیں گے کہ میں جناب پتہ نہیں کچھ کٹ پیس کر لیا کس نے کیا مجھے کچھ نشہ دلا لیا سننے بات تو سنیں شباز شریف کے اوپر لزام لاغرہ یہ اور ڈوکر صاحب نے جو کہانی بھی سنائی ہے کہ جناب انہوں نے یہ کہا جی اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات ہو گئی ہے اور جناب یہ بات بولنا نہیں ہے خلاف تو ادھر زبیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ پہلے وہ کرتے بھی ہماری بات ہو گئی ہے بھائیوں کے ادھر لڑائی ہو گئی ہے اس بات پہ کہ بوٹ کس نے پہلے پالش کر رہی ہے نہیں نہیں یہ کہ شباز شریف کی ضرورت نہیں رہی کہ شباز شریف یا چودر نصار یہ ہی جا کر وہ گیم پناہیں گے یہ ہی جائیں گے تو ملاقات ہوگی اب مریم میں اس فرد ہوگی ہے جو کہتی بوٹ پالش نہیں کروں گی وہ کہہ رہی کہ ہم تیار ہے پالش پالش لے کے پہنچ گئے سبیار صاحب بتائیں نواز شریف کا بیانیاں آج بھی بھائی ہے بھوٹ کئی ضرورت کا ابھی ان کی تین مئے کی آپ پڑھ لیں نوکر صاحب مجھے تائیم 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 یا یہ اسے یہ لی بیان ہے تائیم مئی آپ کی بات سعی ہے آج بارہ مئی ہے اور زبیر صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ آج کی سٹیٹمنٹ کی بات کروں گا زبیر صاحب جو ہے اب مجھے نہیں پتا یہاں پر لوگ بہت احشیاء ایسے لوگ ہیں دو وکر کے دونوں طرف کے لئے ہیں جو نوازشی کی طرف کیا ہے وہ پہلے بھی پیغام رسان مکری اور بعد میں ماننا پڑا پیغام رسان کے تھے تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہشو عواز کے جناب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نوازشی کی سیٹمیٹ دے رہا ترجمان کی بات کریں نوازشی کو وہ کہہ رہے ہیں انتحابی اطلاحات کے حالے پرانی بات ہوگی تین کی بات ہے سر بارہ مئی ہے تین دنوں میں انہوں نے اپنا سارا بیانی دنوں میں بیانی ہے بڑا بڑکی سر بسلہ انتحابی اصلاحات کا نہیں ووٹ کو عزت کو دینے کا ہے سب جانتے ہیں کہ اس کو عزت پامال کرنے والے عوامی میریٹ چوری کرنے والے کون ہیں یہ سوال ہے ایسے ڈرامی بازے سر نہیں ہے ڈرامی بازے نہیں ہے وہ پورا ٹارگٹ کر رہے ہیں اداروں کو وہ اسی طرح کہ آٹی ایس کس کے کہنے پر بیٹھا تھا امراہ خان کس نے کہہ رہا ہے یہ تو آپ مانیں نواز شریف یارہ دفعہ نام لیا گیا جناب اداروں کے سر رہان کا اس کے بعد وہ نیچے جاتا ہے یہ تو تین مہیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بارہ مہیک ہے آپ ریس کیا ہے بود پالچ کس نے کرنے بیت آشان لوگ سلوٹر ہے مریم کہتی میں کرتی زبیر کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ بہت ترجمال ہے دوکر سب ان کا ویریفائیڈ ہے انہوں نے مانتی ہے اس کو آن کرتی ہے اچھا سر عرص سنے شہباز شریف نے سارے ترجمالوں کو بلایا نولی کے صدر تو وہ ہے نا انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں اب محمد بیر یہ تو جا کے نہیں کہتے گا میں تو مہرا بیانیہ نہیں مانتا میں تو وہی بیانیہ دوں گا جو مریم کا ہے اس کے روشنی میں اسی دن شام کو محمد بیر نے پروگرم میں بیٹھ کے یہ باتیں گئے وہ کیوں گی پھلا کس لی ہے لیکن اس کے بعد آپ پہ رہے ہیں پھر بیائے چلائے گا ٹوٹر پر کے بیانیہ نواز شریف کا مطلب یہ ہے کہ مریم کو زبیر کا بیان بھی پسند نہیں آیا اور مریم نے کہا کہ ہمارا بیانیہ یہ ہے اور شہباز شریف اور مریم کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑے کھل کے گام رہے ہیں یہ تو آپ پہلی بتا چکے ہیں کہ زیادہ تر پارٹی کے سینئر لوگ اور پارٹی بھی مریم سے خوش نہیں ہیں اچھا میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف جب چاہیں جا سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ نواز شریف کا چلے گا بابر صاحب بھی یہ بات مانتے ہیں آپ بھی کہ زیادہ تر لوگ اب شہباز کی طرف جا رہے ہیں کہ آرہی ان کو سنجھاؤ نواز شریف کو شہباز شریف کو مانتا ہی نہیں اس کی existence ہی نہیں ہے وہ ہےو نوٹ میں ہے وہ ہے ہی نہیں زبیر نے پورے بیان کیوں دے دیا سن دیں میری بات پوری ہو رہا ہے زبیر نے بیانی سے لی دیا جب شہباز شریف نے کہا کہ جناب میری بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ تیاب نے بیان نہیں دینے اداروں کے علاقہ تھی ادر سے انہوں نے ایکٹیو ہوئے کہ شہباز شریف کے اس وجہ سے ساری پارٹی در نہ چلی جائے ممر زبیر صاحب مدان میں آگئے تاکہ دھوکر صاحب یہی بات ہوئی یہی پروبلم بننا نا اچھا کنوے کیا گیا اچھا کنوے کیا اس نے کہا یہ پھرنی سے صلاح ہو گئی ہے یعنی اس نے کہا بوٹ پالش کرنے کے لیے اگر شہباز شریف ہے نا تو ہم اس سے پہلے کھڑے ہوں گے مریم صاحبہ کو بالکل نہیں پسند آئی کہ جناب اوپن لیگا میں نے تو کہا تھا بوٹ پالش نہیں کروں گی نواز شریف نے بھی یہ کہا تھا تو آپ نے یہ کیا کر دیا ایسی ہوا گیا نا یقین ہے میں اس سے آگری کرتا ہوں اب مسئلہ کیا ہے ووٹ کو عزت دو والا جو ہیں نا لوگ یا نواز شریف کو یا شباز شریف کو اب یہ پرابلم یہ ہے کہ زبیر صاحب نے یہ بات کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ ترجمان تو ہیں نا نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹ کے جس طرح پہلے وہ پیغامر ثانی کی انہوں نے سارے کام کرتے رہے اور بعد میں مکرے جب مریم صاحبہ مکر گئی مکر گئی انہوں نے مان لیا انہوں نے ملاقات کی تھی پھر بعد میں ٹوپک والی بھی بات آگئی اوپر سے آئی اس پی آر کار آپ کو لگتا ہے شباز شریف پتا کیا ہے شباز شریف ایک تہائی بیوکو خاتن بہت چلاک بنتا ہے اوور کلیور بنتے ہیں شباز شریف کو سیحپا یہ ہے میں یہ مانتا ہوں کہ پرائیم نیسر کی ان کو آفر ہوئی لیکن اس پیس پہ کہ آپ سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں اب وہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ بینک ہے نواز شریف کا تو بھاگتے ہیں در ادر جس طرح پرتیاں ہوتا ہے آپ کو چلاکیاں کرتے ہیں اب ووٹ کہتے ہیں نواز شریف کا ہے تو اگر مہدر ہوں گا تو ووٹ سارا گائب ہو جائے گا تو آپ گرنٹیاں بہت زیادہ مانگ لیے ہیں شباز شریف اتنی زیادہ گرنٹیاں مانگتے ہیں ان کو فسلی نہیں ہوتی کہ یہ ووٹ کیسے ہوگا ایم این اے کیسے بنیں گے وہ طریقہ کیا ہوگا سینٹر کیسے بنیں گے بھائی صاحب سے میں سیدھا ہو جاؤں گا اب نواز شریف کو یہ کہانی سنانے جا رہے ہیں پتہ کیا کہ میں بھائی جن آپ کو پتہ ہی ہے نا پہلے والا دو تین والا تو میں گڑکا و بیٹکاو بن کے میں ان کو ایسے فیل کراؤں گا اور بیچ میں لے لوں گا اس کے بعد آپ کو نواز شریف اتنا بیوکوپنگ ہے وہ کہاں ہاں ہاں بہت اچھا ہے مجھے پتہ ہے پیچھے تے وہ آنکھ مار دے گا ساروں کو یہ نفارق کرو اب بھائی بتایا نواز شریف صاحب شباز شریف کو آگے لہیں گے پاگل ہے وہ نواز شریف مریم صاحب آگے بجائے تو دوزار تیس کی ایرکشن اس کا نون لگی لڑے لگی ایک اور بندہ جس نے اچھکاً سلوائی ہوئی ہے دوزار تیس کی ایرکشن کے لیے آپ اس کو انڈر ایسیمیٹ کر رہے ہوئے ہیں شاہد خکانہ باسی صاحب مریم نے یہ گرمٹی دی ہوئی ہے کہ اگر اگر میں ہاں شباز کو دوری بننے دیں اگر نواز اور میں نہ ہوا تو پھر ان کا شاہد خکانہ باسی ہے مجھے سمجھ جائے باور صاحب ان کو اتنے یقین کیسی ہو جاتے ہیں کہ ایرکشن دوزار تیس میں ہمیں جیتے ہیں ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے لئے آجاتے ہیں لیکن اس میں بھی ان کو یہ یقین ہے شاہد خکانہ باسی باسی ہے یہ لکھوا کے لائے ہوئے ہیں جھس기는 ہم کہہ رہے ہیں کہ شبازی وکٹ کے دونہ طرف کھیڑ رہے ہیں کچھ ہمارے دوست ہیں وہ بھی وکٹ کے ہر طرف بھی کھیل رہے ہیں انہوں نے شباز جی کو بھی بدا ہوا ہے انہوں نے شباز جی کو بھی بدایہارے ہیں انہوں نے مقان کو بھی بادا کیا ہوا ہے انہوں نے کئی اور چاہرے ہوا ہے نکتہ بڑا ہے آقری خبر آج سمجھ سے تائم ختم ہو رہا ہے صحیح ہے سون لیں ٹھو کہتا ہے بسال ہے میں نام نہیں لیتا ذات برادری پہ آتا ہے انہوں نے کہا جی فلاں مار جائے گا تو کون چودری بنے گا وزیراعظم کون بنے گا فلاں مار جائے گا فلاں مار جائے گا انہوں نے کہا پتر غالب داشت نے مسئلہ کی ہے انہوں نے کہا سارا جہان بھی مار جائے نا پتر تو وزیراعظم نہیں بان سکتا یعنی پہلے بھی ماند پتہ پھینکا شباز نیف کو صدر بنانے کے لیے نواز نیف نے نوز کیا تو واپس لے لیے ماند پتہ پھینکا ماند پتہ پھینکا مزیراعظم بننے کے لیے تو ماند پتہ پھینکا میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ سارا جہان مار جائے نا شباز نیف صاحب تو اسی وزیراعظم نے پڑھ سکتے تو اسی دو بار یہ جائے مان چکے تھے آخری خبر سار دیکھیں آخر کار عمران خان سب کے دور میں بھی کوئی نہ کوئی کرپشن کا معاملہ نکلی آیا ہے آجی رنگ روڈ کا معاملہ ہے نہیں تو اچھی بات ہے جی اس سے ثابت ہوگا کہ اپنے دور میں بھی اگر کوئی ہے تو ایکشن لینا چاہیے یہ سر آخری خبر آخری خبر سار راولپنڈی جو رنگ روڈ کا معاملہ ہے وہ پروجیکٹ اس میں بھی فردوس آشکوان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ کرپشن کا الزامات ہے یہ ماضی میں شریف خاندان قوم کے مسائل کو بہتردی سے لوکتے رہے ہیں اور یہ سارا یہ کیس بھی پیچھے ہی جا رہا ہے بابر ڈوگر صاحب یعنی کوئی کیس بھی اگر آپ دیکھیں کیس دے پتہ کرنے کی بات اندازتی نجفار کھایا پیا کچھ نکلا اس میں ایک ٹکاری گورنمنٹ کلا گیا شاہنا کیس بابر ڈوگر میں پیسے نکلے ہوں گے کسی کو دیئے ہوں گے گورنمنٹ سے پیمنٹ نکلی ہوگی ابھی تو رنگ روڈ کا منسوبہ کا اتحار آیا ہے اور اس میں سرپریزنگ بات کیا ہے کمیشنر اور جو پروجیکٹ ڈریکٹر ہے پنڈی اس نے نیب کو لکھ کے بھیجا روٹین میں پی آن ڈی نے ایبزرویشن لگائیں وہ دے دی یہ شڑھ ہوا منسوبہ پہلے ایک کمیشنر آئے اور دوسرے کمیشنر آئے جو کپٹین مہود کے بارے میں ایک پروجیکٹ ڈریکٹر ہے اب معاملہ یہ بات سننے والی ہے کہ ڈوگر صاحب بلہاج اوڈا کمیشنر جو ہوتا ہے نا وہ پروجیکٹ ڈریکٹر بھی ہوتا ہے پہلے سے منسوبہ چال رہا تھا اس کے بعد روٹین میں چلتی رہی وہ ڈاک آنے والا روٹین میں پی آن ڈی کو بھیجا پی آن ڈی نے ایبزرویشن لگائیں وہ واپس ان کو ٹھیک ہو گیا پنجاب گورنمنٹ ساری فاکی کو مجھو بھی ہے اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے نیب کو لکھا نیب کو لکھا کہ جناب چونکہ پانچ سو ملین پچاس ملین کے زیادہ مرسوبے سے نیب جو ہے پماندہ ادارہ کے اس کو بتائیں نیب کو لکھا جناب یہ ہم نے کر رہے ہیں ابھی ہم اس کی بیڈنگ کرنے لگے ہیں ابھی تک یہ پروسیس ہو چکا ہے پی سی ون کے لیے آپ بتا دے اس میں کونی بھی صح ہے تو بتا دے تاکہ بجائے بعد میں آپ رولہ ڈالے وہ نیب کو لکھا ہوا ہے نیب کو بھیج دیا اس کے بعد ابھی اس کی بیڈنگ آئی ہے بیڈنگ آئی ہے ابھی ابھی پیسے نہیں نکلے روپیہ خرچ نہیں ہوا کمیشنر کے کئی سائن بھی نہیں ہے نا وہ تھارٹی ہے یہ لوگ جو رکھے ہیں جن کے نام میں اتفاق نہیں کرتا اتفاق دو ارب تیس کروڑ پیہ کمیشنر خرچ کھا چکے ہوں میں اس میں دو ارب تیس کروڑ پیہ دو ارب تیس کروڑ پیہ تو خرج ہوا چکے لیے وہ خرچ ہوا ہے اور وہ سارا غیر قرونی خرچ ہوا ہے غیر قرونی کنسلٹر کس نے رکھے کیا اس کمیشنر رکھے اب اب ارس میں کمیشنر رکھے یہ بندہ ہوئی ہے جو نندیپور پاور پروجیکٹ میں سی او تھا اس کا ستاون ارب روپیس سے چوراسی ارب تک یہ لکے گیا اس کے بعد نواز شریف نے اثر بات تو سن لے نا یہ نیم ان کا کیس ریفر ہو گیا اس بندے کو شہباز شریف نے طمقہ انتیاز دلوا دیا جب یہ نندیپور میں تھا اس کے بعد نواز شریف نے سارا مل بیس پہ ڈالا اس کو وہاں سے نکلوایا گیا نیم اس کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے یہ ابھی بھی نیم اس کا کیس چل رہا ہے نندیپور پروجیکٹ میں جو کرپچن ہوئی ہے اس میں کیپٹر محمود آج بھی اس پہ چل رہا ہے چار دیل کریے ڈوکر صاحب ایم ڈالا پہ اس دو ارب تیس کروڑ پہ اس کے دور میں خرچ ہوا وہاں پہ جب یہ کمیشنر راولپنڈی تھا تو اس سے پہلے یہ بات نہیں اس عمراء خان نے خود اس کا نوٹس لیا مجھے یہ سارے انکواری کروڑی انکواری کی رپورٹ آپ کہیں گے تو میں مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو ابھی شیئر کر دیتا میرے پاس اس پروجیکٹ میں جب کرپچن کی ساری داستان عمراء خان تک پہنچی ان کی آرڈر پہ اس کو چینج کیا گیا امراء خان کی آرڈر پہ انہا یہ اس وقت سے بیٹھا ہوا سر آج سے ایک مہینہ پہلے اس کو اٹھایا گیا وہاں سے دھائی سال ان کو پتہ نہیں لگا سر اس میں لینڈ کوئر کرنی تھی لینڈ کوئر کرنی اس کا روٹ بنانا تھا اس نے اس کا پہلا سارا روٹ چینج کروایا اس نے اس نے اس کو چوبیس کلومیٹر میں مزید اس کو لمزا کروایا بے اتھاشا ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں جو ان کے اندر سے رنگ روٹ کا نکلوایا گیا تو بن گیا کیا گئی کیا بن گیا کیا وہ بن گیا خرال صاحب تو تو بننے کا کیا مراد ہے میں کیاپٹنن محمود کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ہمارے ان کے ساتھ بہت قرآنیں مراسل میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ وہ کاری خوشی محمد العظری صاحب کے صاحب زادے ہیں شاید آپ کو نہیں پتا جائے کسی کو بھی نہیں پتا مجھے پتا سر اچھا چلے بلکل مجھے پتا مجھے پتا یہ کس طرح سے آئیت ہے شباز شیو کے سب سے چہیتے ہیں چہیتے ہونا نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ ایک بندہ نیب کو بھیج رہا ہے کہ جناب میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو پلیز آپ دیکھ لیں اس میں اگر انیس پیس ہے تو مجھے بتا دے کبھی بھیجتا ہے آپ اہل مجھے مار کوئی بندہ جس نے کرپشن کی ہو وہ نیب کو بھیجے گا تو پھر یہ کسی نے کیا اشراہ رہا کیا آپ کے حال ساتھی آگئے ہیں میں آپ انکواری ریپورٹ جس کی آپ بات کریں آج ہی بات کریں میں کل دکھا دوں گا ابھی میں دکھا سکتا ہوں انکواری ریپورٹ بنی ہے تین بندیں انکواری افسر رہے ہیں دونے سائن نہیں کیا انہوں نے کہا یہ جھوٹی ریپورٹ ہے ہم کیوں سائن کریں یہ انکواری ریپورٹ ہے دیکھ لیں میرے پاس پڑی ہوئی ہے اچھا وہ کون اس کو میں مانوں گا جو انکواری ریپورٹ میں دو بندے اسے اگری نہیں کر رہے ہم اور ان کے خلافکار بھائی کی پھر صدایت نے ان کو مسئلہ ہے پیسے کھانے کا اور ایک بنے کو بھتان لالچ پر کی پردہ پاس کینل پکھا گیا ہے اس میں اس میں غلام سربل خان کا نام ہے اس میں جلوی بخاری کا نام ہے ان کی تو پھر ان کو پکڑے نا تو پھر ان کو پکڑے نا تو پھر ان کو پکڑے پہلے ان کو پکڑے پروفٹ ہو سکتا تھا ہوا نہیں ابھی وہاں سے انہوں نے پیسر ہوا ہی نہیں وہاں روڈ بنے ہی نہیں آپ قانونی بات کریں قانونی خزانے سے پیسے ہی نہیں نکلے روڈ بنے ہی نہیں تو بینیفیس نہیں کہوں نے پیسے پکڑے اس کو چھوڑ دے بینیفیس نہیں کہوں نے بینیفیس ٹھوڑی سربل ہوگا نا اور جلوی بخاری تو اس کو پکڑے نا بلکل پکڑے گا پہلے جس بندے نے اگر کیا ہے ان کو پہلے پکڑے نا پہلے ان کو دو برسا پکڑے ان تو شاملی تفسیج کریں بلکل ہونا چاہیے میں ایک کردہ سے اگری کرتا ہوں اور محمود کے والے سے یہ اوپن ہی بات کر رہا ہوں میں اوپن ہی بات کر رہا ہوں اور ان کو چھوڑا اگر محمود کے اگر پیسے ایسا کھایا ہے اس کو اٹھا لٹکانا چاہیے آگے جانگیر ترین کے خلاف کرنے سے پوری حکومت ہل گئی آپ دو اور بندے کہہ رہے ہیں پکڑ لیں بہرحال اوپن انکوائری ہونی چاہیے اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو صرف بڑی کرنا چاہیے روگنا آپ دیکھنے ایک شکریہ جو ہمیں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ اب پتہ چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے